میرا نام آسر جمال ہے اور میرا تعلق ایک پیس سے ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بوزیاں ارزگوینہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کت بھی ہو رہا ہے اس حصرے میں ویسٹ کا رول بہت کولڈ ہے تو سر ایک تو میں آپ سے اس حصرے میں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں دوسرا یہ سوال میں نے اس نیے سے کیا کہ سر آپ ملک سے باہر طور پر اکثر جاتے ہیں ملکہ بہت ہی جاتے ہیں یہ ضرور سے زیادہ جاتے ہیں ضرور سے زیادہ جاتے ہیں مجھو مرے خوشی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرا جانا آپ کو نادوار گزرتا ہے ایک تاثر اپھی عام لوگوں میں یہ بھی آپ آیا جا رہا ہے کہ جب ملک میں کرائیسس ہوتے ہیں تو آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جو ہی کرائیسس ختم ہوتے ہیں you land back and because of all these things now the people have started calling you a part-time politician so you have to pay my wisdom the crisis ہوتے میں چلے جاتے ہیں یہ پدا چل جاتا ہے کرائیسس کا نہیں ایسا نہیں ہے اس میں بات ہی ہے کہ باہر میں جاتا ہوں تو اپنے تبلیغی دوروں پر جاتا ہوں world Islamic mission ہے ہماری ایک مذہبی تبلیغی organization ہے جس کا کام یورپ افریقہ ساؤتھ امریکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آسٹریلیا نیوزلین دنیا کے مختلف مقامات پر اس کی چالیس سے زیادہ برانچز ہیں اور میں نے الحمدللہ اینسٹرڈم ایڈین ہاغ میں ہمارا ایک بہت بڑا college ہم نے کھولا ہوا ہے اور ایک بڑی عظیم شان مسجد طیبہ کے نام سے یہ پہلی مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد اپنی زمین پر یہودیوں کی مخالفت کے باوجود جامعہ مسجد طیبہ اینسٹرڈم میں ہم نے بنوائی تو اور اسی طرح سے سکول بھی وہاں کھول رہے ہیں یعنی جس طرح سے رومن کیتھلکس اور دوسری مشنز سکول کھولتے ہیں ایسی ہم سکول بھی کھول لے ہیں تو نوردین میں سب سے پہلی مسجد نوردین میں کوئی مسجد نہیں تھی فالن میں کوئی مسجد نہیں تھی ورل اسلامی مشن کو یہ شرف حاصل ہوا اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے ہاتھوں سے اس قسم کے بنیاد رکھا گیا تو لندن میں لیسٹر میں مانچسٹر میں نوردین کے صدر مقام آسلو میں اور ایمسٹرڈم میں دینہاد میں اور اس طرح سے پیریس میں قلب پیریس میں بست پیریس میں اور اس طرح سے آسٹریلیا میں اور سینان ساؤتھ امریکہ اور نیو یورک میں لاسٹیئر نیو یورک میں ایک بڑی عظیم شان مسجد کا برکلین میں ہم نے سنگی بنیاد رکھا تو اس طرح سے مساجد اور مدرسوں کے قیام کے سلسلے میں میں جاتا ہوں اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہ خبر ملی ہو کہ واپس نہیں آئے یا مولانا وہاں ہیں یا آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ مولانا وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ان کی خبر نہیں آتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بوزنیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھلا کھولڈ ایٹیچیوٹ ہے یورپ کا اور امریکہ کا کھولڈ نہیں ہے سازشی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کریں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بدن نہیں ہو تاکہ پاکستان کا تعلق سینٹرل ایشیا کے ریاست وزلہ ہو سکے وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی بدن نہیں ہو تاکہ یہ پورٹ جو ہے یہ پورٹ جو ہے یہ چھے ریاستوں کو وستے ایشیا کی سہولت فراہم نہ کر سکے وہ چاہتے ہیں کراچی میں بھی بدن نہیں رہے وہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی بدن نہیں رہے مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور چھے مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ ماسکو وائی ماسکو یورپ سے ٹوٹنے نہ پائے اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو چھے کی چھے مسلمان ریاست جیون کا رابطہ افغانستان اور پاکستان سے بڑھ جائے گا اور قائم ہو جائے گا اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا رہے بہت زنیہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے تاں کہ مسلمان ختم ہو جائیں اسپین کے بعد اب وہ یورپ میں کسی بھی مسلمان ریاست کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں اصل میں ہندو وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا ہم نے پاکستان کی بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھ دیا کہ ہندو جو ہے اس کا ذہن پاکستان کو قبول کر چکا ہے ایسا نہیں ہے ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے سہتالیس سے نہیں شروع ہوئی ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے جس تاریخ کو غازی محمد بن قاسم نے اس سرزبین برقدم رکھا اور وہ آج تک ہے اور رہے گی تو صلاح کبھی نہیں ہو سکتی ہندو کا وہی ذہن ہے وہ عزل سے دشمن ہے پاکستان کا بھی بدترین دشمن ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کشمیر میں کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے جینسائب مسلمانوں کی نسل کشی اس طرح اسپین نے مسلمانوں کو صفایہ کیا گیا اسی طرح سے وہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے کشمیر میں صفایہ کر رہا ہے اس کے بعد پورے ہندوستان سے ان کا صفایہ کرے گا پاکستان اگر مضبوط ہوتا ہے تو ہندو کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا ہمیں پاکستان کو مضبوط بارے